بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے انسانی علم نے اس کا جواب دیا کہ روح کیا چیز ہے افلاتون سے لے کے فیصہ غورست تک اور پھر جدید فلسفی بھی ہر کوئی اس کو زیر بحث لاتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس معاملے میں ایک نیا ذریعہ علم ہے اور وہ ایک بات کرتی ہے اب اس امکان کے ساتھ کتاب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر روح کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی ایک عمر لطیف ہے یہ اللہ کی پھونک ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم قرآن کو کھولتے جو جواب انسان نہیں دے سکے تو قرآن کو تو ایسا جواب دینا چاہیے تھا کہ فلسفیوں کو حکماء کو پورے کے پورے انسانیت کے علم کو دانتوں پسینے آ جاتا لیکن اتنی سی بات کر دی جاتی ہے کہ جی اللہ کا حکم ہے ایک عمر لطیف ہے اللہ کی پھونک ہے تو پھر اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اللہ کی کتاب نے دے دیا ہے تو سوالات میرے لئے اہمیت کا حامل ہیں یہ سوال تو ان سوالوں میں سے نہیں جو حقائق مجھے بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہاری شخصیت کا کالب اس زمین سے تیار ہوا ہے وہ مادی کالب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس یا تمہاری شخصیت کو پھونک دیا ہے کسی کو عام زبان میں روح کہہ لیتے ہیں یہ اللہ نے علم دے دیا میری وہ شخصیت کیا ہے اس کو جاننے کے لیے تجربہ اور مشاہدہ کافی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ شخصیت شعور رکھتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے خارجی عالم کا شعور رکھتی ہے وہ اپنا بھی شعور رکھتی ہے اس شعور کے ساتھ وہ اپنی صفات کا شعور رکھتی ہے وہ اپنے آراز کا شعور رکھتی ہے اور اس لحاظ سے وہ بڑی غیر پامولی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاصل اخلاق کی عطا فرمایا ہے اس کو حصے جمالیات عطا فرمائی ہے اس کو علم اور عقل سے نوازہ ہے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں یہ سب میرے تجربے اور مشاہدے کی چیز ہیں ان کی لیے مجھے نہ کسی فلسفی کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے مادے کے لحاظ سے مادے کی حقیقت کیا ہے نفس کے لحاظ سے نفس کی حقیقت کیا ہے یعنی وہ کیا ماہیت ہے جس کو میں نفس کہتا ہوں یہ کیوں ہم سوال ہو گئے اس سوال کا مجھے جواب نہ ملے تو کون سا کم ہے جو اس کے بار بند ہو جاتا ہے یہ تو ایک تجسس ہے میں ہر چیز کو جاننا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں یہ کہوں گے میرے لئے ذرہ کا دل چیر دیا جائے میں تو آفتاب کے اندر اتر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کس طریقے کی گرمی اور ہندت پیدا ہو رہی ہے یہ تجسس کی باتیں تو ہر متجسس کو کیا اس کے تجسس کا لازمی جواب ملنا چاہیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کیا منطق ہے یعنی قرآن مجید ان سوالوں کی جواب دیتا ہے جو سوال اس دنیا کی زندگی میں میرے لئے لازمان واضح ہونے چاہیے یعنی مجھے پتا چلنا چاہیے کہ میں کیا ہوں انسان کی حیثیت سے میری شخصیت کیا ہے میری شخصیت کو کس کس پہلو سے اس دنیا میں جواب دے ہونا ہے جو دین کا اصل موضوع ہے اور وہ کس کس پہلو سے اپنے پرورتگار کے حضور میں اٹھا کھڑی کی جائے گی اور وہاں اس سے کچھ پوچھا جائے گا اس میں مجھے بتائیے کہ قرآن مجید نے کسی سوال کو تشنہ جواب رہنے لیا ہے پوری طرح بتا دیا ہے کہ تمہاری شخصیت کسی مادے سے شعور میں منتقل نہیں ہوئی یہ ایک بڑا سوال تھا اور نہ شعور نے مادی لباس پہن لیا ہے عام طور پر اگر آپ فلسفے کی تاریخ سے واقع ہے تو یہ دو ہی جواب ہیں لوگوں نے دیئے ہیں اینیت پسند لوگ ایک جواب دیتے ہیں مادیت پسند لوگ دوسرا جواب دیتے ہیں قرآن نے فیصلہ کن طریقے سے مجید بتا دیا کہ نہیں تمہاری شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے تمہارا کالب مادی ہے اور تمہاری شخصیت روحانی ہے اور یہ آتی کس طرح سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوق کی صورت میں سادر ہوتی ہے نفختو فیہ من روحی ان الفاظ میں اس کو بیان کر دیا جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے یعنی اس نفس کا یا اس پھونکنے کا یا اس روح کا ذکر نہیں ہے مہاں وحی کا ذکر ہو رہا ہے تم سے لوگ وحی کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یعنی یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو نہ ہم اس کی آواز سن رہے ہیں نہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کبھی آواز آئی اور ایک بات کہہ دیتے ہیں وہ اس تک پہن جاتی ہے تو یہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو بتا دیا کہ اللہ کے لیے میں سے کونسی چیز مشکل ہے وہاں پر بلکل درست جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں کوئی ذرائع اور وسائط کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تمہاری دنیا ہے جس میں ذرائع ہیں وسائط ہیں تلاش کرو نا جا کے اور دنیا میں جو چیزیں تم کرتے ہو ان کو دیکھو چنانچہ آج ہم نے ہزاروں اجازات کر لی ہیں جن میں اسی طرح آوازیں آئی ہیں اسی طرح دور بیٹھے ہوئے لوگ بات کر رہے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا وہ ہو رہا ہے لیکن وہ مادی علوم ہیں جن کے ذریعے سے ہو رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طریقے سے کوئی انٹرنٹ ایجاد کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی کیا اسی طریقے سے کوئی ٹیلی فون ایجاد کرنا پڑتا ہے جواب یہ دیا کہ وہ عمرِ رب ہوتا ہے اور عمرِ رب کس طریقے سے کلمہ بن جاتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کُل فَيَكُون اور اس کے نتیجے میں یہ پورا عالم وجود میں آ جاتا ہے وَمَا أُوتِتُمْ مِنْ عِلْمِ إِلَّا قِلِيلَ یہ تمہارے دائرہِ علم کی چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا جواب ملنا چاہیے یا تو ہمارے دائرہِ علم کی چیزیں ہیں اور یا وہ ہماری دینی ضرورت ہے قرآنِ مجید اس دائرے سے آگے بڑھ کر ایک لفظ بھی نہیں کہتا جو اس سوال میرے ذہن میں آیا کرے اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں ورنہ میں نہیں مانوں گا کہ وہ اس کائنات کے پروردگار ہیں دنیا میں جو میرا دائرہِ علم ہے اس کے لئے مجھے علم و عقل دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جاؤ جواب تلاش کرو اور یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان نے ہزاروں سوالوں کے جواب تلاش کر لی ہیں اور کرتا چلا جا رہا ہے اور ہزاروں نئے سوال پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں چنانچہ یہ دنیا جائیں تب بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے سارے درخت کلم بن جائیں تو ان کلمات کو لکھ نہیں سکتے یہی صورت ہے آپ تریافت کرتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ کن سوالوں کے جواب دے گا وہ جن کا تعلق میری آخرت میں کامیابی سے ہے اس میں مجھے بتائیے کون سا سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا یہ تو کوئی بات ہی نہیں دیسا ہے نکتہ آپ نے واضح کیا چند توضیحی پہلو چاہتا ہوں اگر یہ سوال اس قدر اہمیت کا نہیں تھا اور ہمارے سانوں نے جو وجودی حقائق ہیں ہمیں ان پر غور کر کے آگے کا معاملہ طے کرنا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو زیر بحث کیوں لے کر آئے یعنی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ روح کے بارے میں یہ باقی چیزوں کے بارے میں تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس بارے میں میں کوئی گفتو نہیں کرتا انہوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ یہ ایک پھونک ہے جو پھونک دی جاتی ہے اس کے نتیجے میں انسان کو شخصیت بدیت ہوتی ہے پھر بعض دینی لٹریچر میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ روح جو ہے پھر اللہ نے اس کو اٹھاتا ہے اللہ ہین میں لے جاتا ہے تو جب یہ سب چیزیں زیر بحث ہیں تو سوال ہی اتنی اہمیت کا نہیں تھا تو پھر ان کو زیر بحث کیوں لائے قرآن میں اس پہلو سے زیر بحث آیا ہے اس میں تو بڑی اہمیت تھی یعنی مجھے یہ معلوم کرنا تھا اس طرح کے میں نے ارز کیا کہ میرا وجود ہے کیا یعنی میں کیا ایک مادے سے شعور پیدا ہو کر انسان بن گیا ہوں یعنی شعور نے مادے کا پیرہن اختیار کر لیا ہے یہ سوال تو بہت اہمیت کا ہاں میرے اس لئے کسی سے میری شخصیت کی صحیح تعلیف ہوتی ہے اس کا جواب مجھے دے دیا گیا کہ کون سا حصہ تمہارا روحانی ہے اور کون سا حصہ جسمانی جسمانی حصہ میری تحقیق کا موضوع ہے روز تحقیق کریں میں تو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کیونکہ مادے میں زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے یہ چیز کیونکہ ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے اس لئے یہ تحقیق کا موضوع بننی چاہیے بنائیں دریافت کریں لیکن یہ جو شعوری شخصیت آتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے حد بتا دی ہے کہ یہ آسمان سے آتی ہے یہ زمین سے پیدا نہیں ہوتی یہ تو ایک بڑا سوال تھا جس کا جواب اس لئے ضروری تھا کہ اس کے بغیر میں اپنی زندگی کی نہ حقیقت سمجھ سکتا ہوں نہ اس کے لحاظ سے اللہ کی فرمہ برداری کی طرف بڑھ سکتا ہوں اگر میں ایک مادی وجود ہوں تو پھر موت موت کے بعد کی زندگی مرنے کے بعد زندہ رہنا میرا جسم میرے سامنے گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے اس وقت کیا باقی رہ جاتا ہے ساری سوالات لا جانا لہ جائیں گے سب سوالوں کا جواب دینا تو بہت ضروری تھا لیکن یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے یعنی یہ بتایا جائے کہ مادہ اصل میں ہے کیا جائے خود تحقیق کریں تلاش کریں اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب کیوں دینا چاہیے یعنی وہ کون سا کام ہے جو اس کے بغیر مینے جیسے حرص کیا رکا ہوا ہے اتنی بات کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گے جس کا تعلق میری آخرت سے ہے اور جو جواب اگر مجھے نہ ملے تو میں غلط راستے پی جا سکتا ہوں اچھا گم صرف جو لوگ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت بیان کرتے ہیں بات ہے اس میں ان کا اپنا ایک تخیل ہے یا ان کا استمبات ہے یا کوئی بھی ان کے مفروضے ہیں تو چلیں ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی ذریعہ علم ہے کوئی نہ کوئی منطقی علمی فکری مقدمہ ہے جس کی بنیاد پر وہ روح کی حقیقت تلاش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم ان سے کیسے مقالمہ کریں گے وہ کہتے ہیں ہم تمہیں حقیقت دکھاتے ہیں اور ہم جواب میں کہیں کہ بھئی ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تو ہم ان کو کیسے ریفوٹ کریں گے نہیں جو حقیقت وہ بتانا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں تجربے اور مشاہدے سے استعلان پیش کرنا ہے تجربے اور مشاہدے کی چیزوں کو ہم نے کب دیکھنے یا سننے سے انکار کر دی ہے کبھی بھی انکار نہیں کی وہ اپنے دائرے میں جب بات کرتے ہیں تو ہم ان کی بات سنتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سائنسدانوں کو دنیا کے لیے رحمت سمجھتے ہیں یہ ان کا دائرہ ہے اس دائرے سے باہر ان کے پاس کوئی ذریعہ علمی نہیں ہے روح کے بارے میں کوئی سائنسی تحقیقات نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہیں جو کچھ بھی سائنسی تحقیقات ہوں گی وہ مادے پر ہوں گی اسی لیے دنیا میں بتدریج مادیت پسندانہ نکتہ نظر کا غلبہ ہوا ہے اور وہی ہونا ہے کیونکہ جہاں تک نفس کا تعلق ہے نفس اپنے عمل کے لحاظ سے تو اس دنیا میں تحقیق کی چیز ہے چنانچہ نفسی علوم رہے ہیں بہت بڑے بڑے علوم اس کی تعریف ہمیں معلوم ہے لیکن نفس اپنی حقیقت کے لحاظ سے آسمانی چیز ہے یہ اطلاع دے دی گئی ہے اور اس طرح بتا دیا گیا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے اور اس سوال کا جواب اس لیے دینا ضروری تھا کہ موت پھر کیا چیز ہے موت کی حقیقت تو مجھے معلوم ہونی چاہیے اگر میں مادی وجود ہوں اور موت اور زندگی کی حقیقت وہی ہے کہ میرے اناثر میں ترقیب پیدا ہوئی تو میں زندہ ہو گیا اور وہ ترقیب ختم ہو گئی تو میں مر گیا پھر تو زندگی بعد موت کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا چونکہ مذہب کا بڑا بنیادی مقدمہ ہے زندگی بعد موت اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری اصل شخصیت پر موت واقعی نہیں ہوتی وہ تمہاری شخصیت آسمانی ہے اس کو اللہ کے فرشتے لے جاتے ہیں یہ کالب ہے اس دنیا سے تمہیں دیا گیا تھا نیا کالب دے دیں گے ہزار نئے کالب دے دیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل شخصیت تمہاری اللہ تعالی نے برائے راست تخلیق کی ہے اور وہ عبدی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی یہ بہت بڑی بات ہے یہ معلوم ہونی چاہیے اس کے بغیر تو میں کسی مذہبی آدمی کی حیثیت سے زندگی ہی بثر کر سکتا لیکن یہ کہ مادے کی حقیقت اللہ تعالی بتائیں کیوں بتائیں اس کا کیا تعلق ہے یہ تو موضوع ہی نہیں ہے مذہب کا موضوع میری موت ہے زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے اس سے مطلق ہر سوال کا جواب دے گئی ہے احمد صلوقت آپ نے واضح فرمایا آخری سوال اس زمن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پرانے مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ دین سے مطلق ہر اختلاف میں فیصلہ کچھ جگہ پہ کھڑا ہے حرف آخر ہے مجھ میں اور آپ میں اختلاف ہو جائے کہ روح کی مثال کے طور پر یہ تو دینی موضوع ہے نا کہ انسان کو اللہ تعالی نے شخصیت دی ہے اب میں اور آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے میں اختلاف کی اور ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں تو قرآن ہمیں آگے سے کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے مطلب کا سوال ہی نہیں ہے تو ہمارے اختلاف کا فیصلہ تو اس نے نہیں کیا سوال تو اصل پر اس نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری تحقیق کا موضوع نہیں ہونا چاہیے یہ تمہارے دائرہ علم کا سوال نہیں ہے یہ تو سب سے بڑا علم ہے جو قرآن نے مجھے دے دیا ہے علم صرف سوال کا جواب نہیں ہوتا میرے حدود بتانا بھی علم ہے یہ بتا دیا ہے مجھے یہ جواب تو مجھے دے دیا گیا اس میں بیس ہوکنگ جس وقت کوئی انسان اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کو یہ بتانا کہ یہ تمہارے دائرے کی چیز نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے تاکہ وہ اس دائرے سے نکل کر اس دائرے میں تحقیق کرے جہاں تحقیق ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی اختلاف ہوگا کیسے تو وہی جواب ملنا چاہیے جواب اللہ تعالی نے دے دیا نقطہ واضح ہوا وقت ہمارے آپ پر ختم ہوتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے جب تک آپ کو بہت شکریہ